سوی کو نمسکار دوستو آج کی ویڈیو ہم بات کریں گے سود سمجھا پر یعنی ریسرچ پروپلم کیا ہوتا ہے دوستو زیادہ سمجھ نہ لیتے ہوئے میں بتانا چاہتا ہوں دوستو یہ ہے جو لیکچر ہے آپ کو ریسرچ پروپلم کا پی ای ڈی سکولر یو جی سی نیٹ جو کرنا چاہتے ہیں سلیٹ کرنا چاہتے ہیں اور یا ایسٹین پروفیسر کا اگزام کرنا دینا چاہتے ہیں یا ایسٹین پروفیسر بننا چاہتے ہیں ان کے لیے کاپی مہت پورا سب سے پہلے ہم چلتے ہیں سود کے چرن سود کے چرن کیا ہے یعنی ریسرچ کے سٹیپس کیا تو سب سے پہلے سٹیپ جو ہے سمجھے کی پیچان کرنا ہے جو جس جو سب سے پہلے سٹیپ ہے آج ہم اسی پہ تھوڑا سب وستار سے بات کریں گے دوسرا ہے ساتھے کی سمجھ سا کرنا تیسا ہے ویچاری روپ ریکھا اور چوتھا ہے ایک پریقلپنا کا سب تکران پانچوہ ہے چرکی پچان کرنا ہیر پھر کرنا اور نینترن کرنا چھٹا ہے ایک سوڑ ڈیجائن کا سپتی کرن کرنا ساتوہ اب لوگ کا نور مہپن کے لیے اپکرن کا نرمان کرنا آٹھوہ ہے پرتی روپ چرن اور ڈیٹا سنگرن ہے اور نوما ہے ڈیٹا ویسلیشن اور اسپیسٹی کرن تو دوستو یہ ایک جنرل ریسرچ کے جو اگر الگ جیسے مان لیا جو آپ ریسرچ کریں گے سانٹیپک ریسرچ الگ ہے ایکشن ریسرچ الگ ہے سب کے اپنے اپنے اسٹیپ ہیں لیکن یہ جنرل ریسرچ کے نو پائنٹ ہے اس میں سے سب کوئی بھی سمسیہ ہے یا کوئی بھی ریسرچ ہے سب میں سب سے پہلے جو سمسیہ ہوتی ہے یعنی کی آپ کا ریسرچ پروبلم یا سوڑ سمسیہ وہ سب ہی کی ہوتی تو ہم چلتے ہیں سوڑ سمسیہ سوڑ سمسیہ ریسرچ اسٹیپ کا سب سے پہلا اسٹیپ ہے نینی ریسرچ کا جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اس میں پہلا اسٹیپ سوڑ سمسیہ ہے اب سوڑ سمسیہ کا میں نے بڑے ہی وستار سے اور بڑے ہی ڈرڈے کھٹا کر کے آپ کو یہاں بتایا ہے سوڑ سمسیہ ریسرچ کے اسٹیپ میں سب سے پہلا اسٹیپ ہے کسی بھی ریسرچ کو شروع کرنے کے لیے سمسیہ کی پہچان کی جاتی ہے آپ کوئی بھی ریسرچ کرتے ہیں تو اس کی آپ کو پہچان کرنی ہوتی ہے آج کے سمیہ میں پرتی ایک چھت میں ریسرچ کی جا رہی ہے ایسا کوئی بھی چھت نہیں ہے آج کی اڈرڈ میں جس پہ ریسرچ نہیں کی جا رہی ہے سوڑ سمسیہ کا پہچان کرنا سوڑ کرتا کے لیے یعنی کی ریسرچ کے لیے بڑا کٹھن کر رہا ہے یہ نورمل کار رہنی ہے آپ کو سب سے پہلی سمسیہ یہی آئے گی کہ آپ جو ہے ایک سمسیہ کا چین کریں تو کٹھن کر رہا ہے ساتھ سوڑ سمسیہ کے پہچان کے بعد اس کا اُلے کرنا یعنی سوڑ سمسیہ تو بہت ساری دیکھ رہی ہیں آپ کو یا سوڑ سمسیہ آپ کو مل گئی ہے لیکن اس کا اُلے کرنا بھی ایک کٹھن کار رہا ہے جس میں دو چروں کے چرو کے بیچ پرسات مک سممند کی ایویقتی ہوتی ہو آپ کو یہ بھی دیکھنا سوڑ سمسیہ تو یہ ہے لیکن اس میں جو چر ہیں ان کے بیچ کہنا مطلب انتربی ہونا چاہیے تو دو چروں کے بیچ جو ہنتر ہونا سوڑ سمسیہ میں ویسے کے انترگرد ویسے یا اُب ویسے بھی سامل ہوتے ہیں سوڑ کی جو سمسیہ ہے یا ریسرچ پروبلم جو ہے اس میں ایک سبجیکٹ میں اُب سبجیکٹ بھی ہو سکتے ہیں جس پرکار آپ ہسٹری میں کر رہے ہیں تو ہسٹری میں بھی بہت سارے اُب سبجیکٹ ہیں یا کسی بھی چھیت میں چلے جائیں اس میں بہت سارے ہو سکتے ہیں سوڑ سمسیہ کے ویسے کے انترگرد ویسے یا اُب سے بھی سامل ہو سکتے ہیں سوڑ سمسیہ کی پرکارتی کسی بھی پرکار کی ہو سکتی ہے سوڑ یعنی ریسرچ پروبلم کوئی بھی پرکار کی ہو سکتی ہے اس کی پرکارتی کچھ بھی ہو سکتی ہے میڈیکل گراؤنڈ میں بھی ہو سکتی ہے ہسٹوریک ہو سکتی ہے بہاوات میں بھی ہو سکتی ہے یا بچوں کے ایجوکیشن کی پروبلم میں ہو سکتی ہے جو کےشل میں بھی جو ہے سلیوہ سے سمبندی کیرکولم سے سمبندی بھی ہو سکتی ہے تو ہی کسی بھی پرکار کی ہو سکتی ہے سوہ سمسچا کو سمجھنے کے لیے اس سے سمبندی ساتھوں کو سمجھنا بھی آوازچک ہے یعنی کہ اگر آپ سود کر رہے ہیں ریسارچ کر رہے ہیں اس کے سمسچا کے سمبندی جو ساتھ ساتھ ہے جب تک آپ نہیں سمجھو گے تو آپ کو اس کی سمسچا کی پروبلم پتا ہی نہیں چلے گا تو یہ ہے دوستو ایک چھوٹا سم میں نے سو سمسچیہ کے سمبندی آپ کو بتایا اب چلتے ہیں سو سمسچیہ کے چین پرکریاں یعنی کہ آپ ریسرچ تو کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو سو سمسچیہ جو سٹپ ون ہے ریسرچ کا اس کی پرکریاں کیا ہوگی سو سمسچیہ سب سے پہلے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا سو سمسچیہ کی پہچان کرنی ہوگی پھر اگر آپ نے پہچان کر لی جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو کہ اس کو ان لے کرنا ان لے تو کرنا ہی ہے ساتھ میں اس کو پریباسط بھی کرنا ہے آپ کو اس کا definition دینا ہے تو سو سمسچیہ کی پہچان کے بعد دوسرا جو پرکریاں ہوگی اس کی آپ کو پریباسط دینی ہوگی کہ سو سمسچیہ کی پریباسط کیا ہے تیسا سو سمسچیہ کا سیمانکن اس کا سیمانکن کیا ہے اس کی جو ہے کتنا چھتر ہے یا کس چھتر میں وہ کتنی کارگر ہوگی یا کتنا ہم کو کرنا ہوگا سیمانکن میں کئی چیزیاں جا سکتی ہیں اس کا جو ہے کھرچہ متویتیاں کتنی ہے اس پر کتنا کھرچ ہوگا کیا ہماری شیمہ کے اندر جتنا ہم پہ پیسہ ہے اتنا پیسے میں ہم ریسرچ کر پائیں گے یہ بھی ایک سیمانکن میں آ جائے گی کیا وہ چھتر ایسا ہے جہاں پر ہم جا کے ریسرچ کر سکتے ہیں یا ایسا تو نہیں ہے کہ اس چھتر میں ہم جا سکتے نہیں جا سکتے یا ہم پہ سیمانکن میں یہ بھی آ جائے گا کیا اس پہ اس ریسرچ کے سماندھی ہم پہ پراتمک ڈاٹا ہے کہنا مطلب جس کو ہم پراتمک یدیتیا ڈاٹا بولتے ہیں پرائیمری یا سیکنڈی ڈاٹا ہے کے نہیں ہے کیا اس سے سماندھی ہمیں پرائیمری یا سیکنڈی ساتھ کے اپلبد ہے پست کے اپلبد ہے سمچار پتر اپلبد ہے یا اس سے سماندھی پتری کا اپلبد ہے یعنی کہ سو سمسچہ کا سیمانکن کرنا ہوگا سیمانکن میں بہت کچھ آ جاتا ہے چوتھا ہے سو سمسچہ کا ملیانکن اور لاشٹ میں آپ کو ملیانکن کرنا ہوگا تو یہ ایک چین پر کریا ہے آپ کو سو سمسچہ کا ملیانکن کی کسوٹی جو ہے یہ بہت پرانے کا نمدلہ اپنے جو ایک یہ ہوئے ریسرچر ہوئے انہوں نے دیا ہے سو سمسچہ کا ملیانکن کو انیس سو ترانوے میں کلنگر دوارہ تین کسوٹی بتایا گیا یعنی کہ جو سو ریسرچ پروبلم آپ نے سلکٹ کی ہے ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے انوصار انہوں نے کیا چیز بتائی ہے اور یہ آج تک یہ چیز اگر آپ کی ریسرچ پروبلم میں نہیں ہے تو آپ کی ریسرچ اتنی چھنی ہو سکتی آپ نہیں کر پائیں گے سب سے پہلے انہوں نے بتایا دو یا دو سے ادھک چروں کے مدیا سممند ویکت کرتی ہو یعنی کہ جو پروبلم ہے وہ ایسی ہونی چاہیے یہ دو چروں کے بیچ میں کوئی نہ کوئی سممند ویکت کرتی ہو ایسا نہیں کہ سمسچہ کے سممند ہی وہ ویکت نہیں کر دی دوسرے انہوں نے بتایا سو سمسچہ کے نیک آردھ نہ ہو یعنی کہ سمسچہ جو ہے اس کا ایک ہی آردھ نکلنا چاہیے ایسی سمسچہ نہیں ہونی چاہیے جس کے بہت سارے آردھ نکل رہے ہوں تو اگر آپ کی سمسچہ کے کئی سارے آردھ نکل رہے ہیں تو وہ سود کے لائق نہیں ہے یا اس پر سود کرنا بہت ہی کٹھن کامیہ کاریہ ہے اور تیسرے انہوں نے بتایا سو سمسچہ کا ندھن اس پرکار سے کریں کہ چرو کا ماپن کیا جا سکے یعنی کہ پہلی بات تو جو بتایا انہوں نے کہ جو ہے چرو کے مددی ہے سممند ویکت ہونا چاہیے پھر ایسی آپ کا سمسچہ ہونی چاہیے کہ چرو کا اپن ماپن کر سکے یعنی کہ ان کا اسکیل لے سکے نہیں لے پاؤ گے تو آپ کو یہ سمسچہ کہنا مرلہ ریسرچ پروبلم اتنی اچھی نہیں ہوگی اب ہے سود سمسچہ کا ملیانکار اب آپ نے جو ہے پہلے سمجھ لیا ریسرچ کرنی ہے سود سمسچہ ریسرچ پروبلم بھی ہو گئی اس کی چین پرکرہ ہوگی اب سود کا آپ کو ملیانکن کرنا ملیانکن بہت یابسک ہے اگر آپ ڈھنگ سے ملیانکن نہیں کریں گے تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا جیسے ملیانکن میں کیا دیکھنا سب سے پہلے کیا سمسچہ نوین ہے یعنی کہ سمسچہ جو ہے نئی اتپن ہوئی ہے یا پہلے سے ہے یا اس پہ کوئی ابھی تک سمدھان یوگی ہے سمسچہ ایسا تو نہیں کہ بہت سارے ریسرچر نے ریسرچ کر چکے ہیں اور اس کو سمسچہ کا سلوشن ابھی تک نہیں نکلایا یا اس کا سمدھان ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا آپ کو اس بارے میں بھی جانکاری حاصل کرنی ہے تیسرا ہے کیا سود سمسچہ سود یوگی ہے سمسچہ پروبلم تو ہے لیکن کیا اس پہ ہم ریسرچ کر سکتے ہیں کسی چیز کو ریسرچ کرنے کے لیے آپ کے پاس نہ تو ڈاٹا ہے نہ پراتمک ہے نہ دیتیا ہے نہ آپ کے پاس کوئی شہتے اپ لفد ہے نہ کوئی اس کے لیے سلوشن ہے تو بہت ساری ایسی سمسچہ ہیں جیسے ابھی کرونا کو لے لو حالانکہ سرچ بار بار چل رہی ہے لیکن شروع میں تو ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی اس کو ہم کیسے سود کریں کیسے اس کا ٹیکہ بنائیں تو اسی پرکار سود بھی آپ کی سمسچہ بھی ایسی ہونی چاہی جو سود کے یوگیاں ہو کیا سمسچہ پرشاشننگ ہے کیا سمسچہ مطوئی ہے کیا آپ کے پاس اتنا بجٹ ہے یا آپ کے پاس بجٹ ہی نہیں ہے سمسچہ کو سولپ کرنے کے لیے ہو سکتا ہے آپ کو بہت سارا بجٹ کیا ہو سکتا پڑے تو اس چیز کو بھی آپ سود سمسچہ جب ریشرچ پروپلم آپ نے لی ہے تو اس سمسچہ بھی آپ کو ملیانکن کر لینا ہے ایسا نہیں آپ نے سو پروپلم تو لے لی ہے یعنی ریشرچ پروپلم سلیکٹ کر لی ریشرچ کرنا شروع کر دیئے آپ کی سود جو ہے بیچ میں ہی اٹک گئی بجٹ کے قارن تو کیا فائدہ ایسی اس سے چھتا ہے کیا سمسچہ سیکسل سمپادک ہے یعنی کی اس میں سیکسل کا مطلب جو آپ سورس جو ریشرچ کر رہے ہیں یا سود کر رہے ہیں کیا اس کا ہم سیکسل سمپادک کرنے کا مطلب کیا اس کو کسل پوروک کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے کئی ایسا کچھ پروپلم نیٹ بند نہیں کیا اس لیے بار بار میسیج آ رہا دوستو اس کے لیے ساتھ وہ ہے کیا سمسچہ نیتکتہ کا پالن کرتی ہے کوئی بھی سی ریشرچ جب ہی آپ کی سیکسل پر مانی جائے گی جب وہ ہے نیتکتہ کا پالن کر رہی ہے اگر نیتکتہ کا پالن ہی نہیں کر رہی تو وہ نہیں مانی جائے گی وہ لاشٹ ہے کیا سمسچہ کے سمبندی دوستو کو سیئر کرتے چینل کو سبکرائب کرتے ساتھ میں لگی ویل آئیکن کو بھی دبا لیں جس سے آنے والی ویڈیو آپ کو مل جائے ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھنے کے لیے